یہ وہ زمین ہے جس کی تمنہ ابراہیم خلیل اللہ کرتے ہیں یہ وہ زمین ہے جس کی تمنہ نوسیٰ قلیم اللہ کرتے ہیں یہ وہ زمین ہے جس کی تمنہ آدم و نوح جیسے نبی کرتے ہیں حود و صالح جیسے پیغمبر کرتے ہیں یہ جو پوری عبادی و سلام ہے حرم تک ساری کی ساری زمین علی نے خریدی کائنات کے بادشاہ نے کائنات کے مالک نے خریدی تو سلمان نے کہا مولا زمین کیوں خرید رہے ہیں کہا سلمان میں دیکھ رہا ہوں علی کیا قیامت تک کہ ہر ہر واقعے کو دیکھ رہی ہے کہا سلمان میں دیکھ رہا ہوں اس زمین سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے تھوڑا سا بور کیجئے حود و صالح ہیں ایک روایت کے مطابق ستر ہزار انبیاء کی قبریں وادی و سلام میں ہیں خدا کے انبیاء وادی و سلام میں علی نے کیا کہا کہ سلمان میں دیکھ رہا ہوں اس زمین سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے سلمان میں اس زمین کو اس لیے خرید رہا ہوں کہ وہ داخل ہونے والے سارے علی کی زمین سے اٹھ کر جنت میں جائیں جس کی زمین سے اٹھ کر سارے انبیاء بہش میں جائیں اسے علی یہ ہمیں طالب کہتے ہیں بیان کر دوں کہ عجیب روایتیں ہیں خود اس سرزمین نجف کے بارے میں یہ جو آپ یہاں پر حسینیہ میں سو رہے ہیں خدا رہا تھوڑا سا جاگی ہے یہ اب اس جگہ بھی سونے کا ثواب ہے عجیب زمین ہے سرزمین نجف یہاں پر سانس لینے کا بھی ثواب ہے عجیب زمین ہے سرزمین کفا کیوں؟ کیونکہ نسبت علی ابن ابھی طالب سے ہے علی کی زمین ہے مالک علی ہے جتنا بھی گناہگار انسان ہو تھوڑا سا جاگی ہے اس زمین پر آ جائے تو علی کی وجہ سے خدا اسے ایسے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے کہ نومولود بچے کی طرح خوش میاں کرتا ہے اب روایت ہماری معتبر ترین کتاب وصول کافی شیخ یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ المبیت لیلہ ایک رات علی کی ہمسائیگی اختیار کرنا تھوڑا سا جاگی ہے شہد بھئی ایک رات علی کی ہمسائیگی اختیار کرنا علی کے پاوخ میں آ کر سو جانا افضل من عبادت سبع میں سنا سات سو سال کی عبادت سے افضل ہے یہ اللہ حکر علی کے شہر میں ایک رات آ کر سونا یہ جو سانس لے رہے ہیں آپ سانس جو لے رہے ہیں ایک ایک سانس ان نفس و شیخ عباس قمی نے نقل کیا شیخ عقوب کلینی نقل کر رہے ہیں وسائل و شیخ عاملی نے نقل کیا خدا کی قسم جا کر یہ ایک سانس افضل من عبادت اربعمیہ سانہ چار سو سال کی عبادت سے افضل ہے تھوڑا سا جاگی ہے یہ ہے فضیلت اس زمین